اسلام علیکم ملک میں عام انتخابات کا جو مطالبہ پکستان تحریک انصاف کرتی چلی آ رہی ہے اس سوالے سے کچھ اس قسم کی خبریں بھی منظر عام پر آئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پکستان تحریک انصاف کے مابین رابطے ہوئے ہیں اور ان رابطوں کے لتیجے میں عمران خان صاحب سے کہا گیا ہے کہ جلد انتخابات کروانے کی جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے اور اس سرسلے میں نومبر میں انتخابات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں لیکن سب سے اہم کردار اس وقت پکستان پیپس پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کا ہے زرداری صاحب نے ذرائع کے مطابق واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی سندھ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں زرداری صاحب کے اس جواب کے بعد کہ وہ سندھ حکومت سے کسی صورت بھی ویڈرا نہیں کریں گے نومبر میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ انتخابات ہو سکتے ہیں اب اس کا امکان کم ہوتا چلا جا رہا ہے زرداری صاحب کے اس فیصلے کے بعد کہ وہ سندھ حکومت نہیں توڑیں گے سندھ اسمبلی نہیں توڑیں گے اس کے بعد سے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی اس مطالبے پر عمل درامت کیا جا سکے زرداری صاحب جو پیغام ملا بعض ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زرداری صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ان کی حکومت توڑنا چاہے تو توڑ دے لیکن وہ آز خود اپنی اسمبلی نہیں توڑیں گے تو اس لحاظ سے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر عام انتخابات اور اس کے پی ڈی ایم کے جو حالیہ اجلاس ہوا آج کا اجلاس اس میں بھی ایک قرآداد منظور کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ وفاقی حکومت قائم رہے گی اور اپنی مدت پوری کرے گی مدت پوری کرنے کے بعد ہی ملک میں عام انتخابات ہو سکیں گے ہتگوہ اب لگ یہ راہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے ازاد کشمیر اور کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے اب ان چار حکومتوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ موجود رہے گی وفاق کے اندر یہ فیصلہ ابھی تک پی ٹی آئی نہیں کر پائی کہ اگر جلد اندخابات نہیں ہوتے تو انہیں اسمبلیوں میں جا کر بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا دوسری طرف پی ڈی ایم نے بھی اپنی توپوں کا رخ خاصا تیز کر دیا ہے ادریہ کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیشن کمیشنہ پاکستان پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ فارن فرنڈنگ کیس جو ملان خان صاحب کی حوالے سے پینڈنگ ہے فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اس کا جلد جلد فیصلہ سنایا جائے یہ مطالبہ روز بروز شدت پکڑتا چلا جائے گا اور پنجاب کے اندر چودری پرویز لائی جو کہ پی ٹی آئی اور مصنفلی کاجازم کے بزیالہ بن چکے ہیں ان کے حوالے سے بھی اب پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے کہ ایک دباؤ بڑھایا جائے پنجاب کے اندر حکومت کے خلاف اتجاج اور پروٹسٹ کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ عمران خان صاحب جو بیانیاں بنا رہے ہیں عوام کے اندر اس کا متبادل بیانیاں بھی عوام کے سامنے لائے جائے حالیہ ایک بیان میں میاں نواز شریف نے جو کہ ثابت وزیراعظم ہے مسلم نواز کے قائد ہیں انہوں نے بھی یہ بات جو مسلم نواز کی صفوں میں گردش پچھلے کئی روز سے کر رہی ہے کہ حکومت کا احسان نہیں بننا چاہیے اسی اپنے موقف کو دورا ہے کہ وہ حکومت میں شامل ہونے کے حمایتی نہیں تھے اور نہیں ہیں لیکن دوسری جانب کیپس پارٹی اگر تعاون نہیں کرتی تو کسی صورت بھی وفاقی حکومت ختم نہیں ہو سکتی اور نہ ہی سندھ حکومت ختم ہونے کے بعد ملک میں عام انتخابات ہو سکتے ہیں کہ ایک تاثر یہ بھی تھا کہ شاید ایسا ہو کہ اسمبلیاں موجود رہیں پروینشل اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کے انتخابات کروا دی جائیں اس پہ بھی کسی صورت پی ڈی ایم مسلم نواز پی پرس پارٹی اور اتحادی جماعتیں متحق نظر نہیں آتی ہیں گویا لگتا یہ ہے کہ مران خان صاحب کا یہ مطالبہ عام انتخابات کا جلدہ جلد کروانے کا اس میں اب سب سے بڑی رکاوٹ سابق صدر عاصف علی زداری بن چکے ہیں اور انہیں تمام حلقوں کو جن جانب سے ان تک یہ بات چیت پنچائی جاری تھی ان کو یہ جواب دیا ہے کہ وہ پوری انتخابات کروانے کو تیار نہیں ہیں سیاست دلچسپ مرلے میں داخل ہو چکی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملکی میشت شدید تبایی سے دو چار ہے ڈالر مسلسل اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے بجلی کے بیلوں میں لاف اضافہ اس کی وجہ سے وفاقی حکومت شدید تنقید کی زد میں ہے اور اس حوالے سے پی ڈی ایم کا موقف کیا ہوگا کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد پنجاب کے اندر اب پرفارمس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانچی جائے گی اور جہاں جہاں عمامی مشکلات ہوں گی پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی بی اب تنقید کی زد میں ہوگی موسیقی